اسلام علیکم ویورس میں ڈاکٹر محمد سلمان کیوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اید الازا کی آمد ہے انڈے کو پیر کو انشاءاللہ اید ہے اور اید کے دن جو ہے تو کچھ مسئل ہوتے ہیں ہمیں ایک ایک مسئلہ پہ مختصر مختصر بات ہوگی ان کی بہترین ہمیں پیتے کی علاج بتاؤں گا اس کے ساتھ اپنا ایکسپیرنس شیئر کروں گا آپ سب کے ساتھ تو یہ ویڈیو خواتین ہیں کہ چاہے وہ جو ہے تو گھر کے مرد افراد ہیں جتنے بھی افراد ہیں سب کو جو ہے تو ایون بچوں کو بھی تھکاوٹ ہوتی ہے بندہ کہتا ہے آپ بیٹے یہ لے آؤ یہ جا کے لے آؤ بار سے یہ کام کرو وہ کام تو ایون بچے بھی تھک جاتے ہیں تو اس کی بہترین دوائی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے وہ آرنکا ہے ہائپیریکم ہے آرنکا ایک ڈوز دیں ہائپیریکم ایک ڈوز دیں آپ یقین کریں کہ تھکاوٹ کافیات تک ختم ہو جائے گی دور ہو جائے گی اور کام کرنے کا اسٹمنا بھی اس کے ساتھ بڑے گا اگر بچے یا بڑے یا خواتین بہت زیادہ ویک ہیں تو ان کو کل کرے فارس ٹو ہنڈرڈ کے ایک ڈوز کھلا لیں تو اس سے ان کی تھکاوٹ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے ویسے میں تو ہر سال جو ہمارے گھر جو کساب آتے ہیں میں ان کو بھی ہائپیریکم آنکا کی میں جو تو کام کرنے کی جو پاور ہے وہ تھوڑے سی بڑھ گئی ہے اچھا جی اس کے بعد جو اور پرابلم ہے وہ ہے الٹی اگر گوز زیادہ کھانے کے بعد یا کلیجی کھانے کے بعد یا کسی مطلب گوز سے بنی کوئی بھی اشیاء کھانے کے بعد آپ کو جو تو وومنٹنگ اگر کسی کو ہوتی ہے تو اس کی دو دوئیے یہاں پہ بہترین ہیں ایک دوئی ہے اپی کاک ایک دوئی ہے بسپیت کارب ٹو ہنڈرڈ پاور میں اگر ایک ایک ڈوز دے دیں یا کچھ ٹائم کے لیے دو دن کے لیے دے دیں تو کافیت تک ایمپرومنٹ ہوگی اس کے ساتھ اگر تھرڈ مسئلے پہ بات کی جائے تو وہ ہے ڈائریا یعنی کہ اگر گوز کھانے کے بعد یا گوز کھایا پھر کوئی ڈرنگ پی پھر کوئی میٹھی چیز کھائی تو اگر آپ کا مطلب پیت خراب ہو جاتا ہے تو آپ نقس وامی کا ٹو ہنڈرڈ بیسلینم 1 ایم کی ایک ڈوز ایلوز 1 ایم کی ایک ڈوز لگا کر آپ اگر اس کو ارسینک ایلوم یا جو ہے تو آپ ان کو اگر ایلوز 200 میں دے دیں تو اس سے بھی کافیت تک ایمپرومنٹ ہوگی اور ان کا پیٹ ٹھیک ہو سکتا ہے اس کے بعد ایک پرابلم میدر کے مختلف مسئلہ ہمیں جو ہے تو دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں سے ایک بڑا مسئلہ جو ہے تو باڈی کا ہیٹ اپ کر جانا ہے یعنی کہ بعض لوگ آتے ہیں کلینک میں اور ہمیں بتاتا ہے میرے باڈی ہیٹ اپ کر جاتی ہے یعنی کہ جسم بہت زیادہ گرمائش کرتا ہے اور اگر میں تھوڑی سی بھی گرم چیز کھا لو میرے موں پہ چھالے نکل آتے ہیں میرا بدن گرم ہو جاتا ہے میں گرم اشیاء نہیں کھا سکتا یا کھا سکتی تو ان کے لیے بہترین دوائی جو ہے تو چلی ڈونیم ہے چلی ڈونیم 200 پاور میں اگر وہ ایک ڈوز کھائیں اور اس کے آدھے گھنٹے بعد لائکوپوڈیم 200 ایک ڈوز کھائیں تو اس سے کافیات تک ایمپرومنٹ ہوگی اور ان کی جو ہیٹ اپ والی پرابلم ہے وہ دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے میں ان کی ہیٹ اپ والی پرابلم بھی دور ہو گئی ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جن کے فیٹی لیور ہے یعنی کہ جگر پہ کولیسٹرول ہے چروی تو ان لوگوں کا بھی جسم باڈی ہیٹ اپ بہت زیادہ کرتی ہے تو ایسے لوگوں کو بھی آپ چلے ڈونیم اور ساتھ میں لائکوپوڈیم دے سکتے ہیں البتہ اگر جو لوگ فیٹی لیور سے گزر رہے ہیں یا جو لوگ فیٹے جن کا فیٹی لیور بہت زیادہ ہے ان کو اگر آپ پلسٹیلا 200 ایک ڈوز اوڈی کر دے تو اس سے بھی کافی حد تک ایمپرومنٹ ہوگی اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے مہدے کے مسائل یعنی کے لائک ایسی ڈیٹی تذہبیت وغیرہ ہے وہ کھٹے کھٹے ڈکار آنا یہ وہ تو ان اگر مہدے کی تذہبیت بہت زیادہ ہے اور اگر زبان مطلب ٹنگ پوری سفید ہے زبان سفید ہے اور ان کو غصہ بھی آتا ہے چلچلپن بھی ان میں موجود ہے تو ایسے لوگوں کی دوائی انٹیمونیم کروڈ ہیں بسیکلی انٹیمونیم کروڈ ان لوگوں میں اچھا کام کرتے ہے جو لوگ جوان ہیں جن کا ویڈ زیادہ ہے فیٹ زیادہ ہے یا پھر وہ لوگ جو عمر میں زیادہ ہیں بڑے ہیں بزرگ ہیں ان کا اگر مہدہ خراب ہے تو انٹیمونیم کروڈ ایسے ایج میں بہت زیادہ کام کرے گی اگر جوان بندے کا مہدہ خراب ہے اور اس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے تو اس کے ایک بہترین دوائی لائکوپوڈیم لائکوپوڈیم 30 پاور میں یوز کریں تو اس کو کافیت تک ایمپرومنٹ ہوگی اس کے برقص کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھانا چائے پییں گے کلڈنگ تو آپ کا کھانا کیسے حضم ہوگا تو کھانا حضم کرنے کے لیے ہومیپیتک میں ایک بہترین دوائی ہے اس کا نام ہے ایلیم سٹائیوہ ایلیم سٹائیوہ 200 پاور میں ایک ڈوز اسی وقت لے لیں اور جو ہے تو 30 پاور میں سبھت پیٹ شام یوز کرنے سے جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے یا واق نہیں کرتے ان لوگوں کے لیے بہترین دوائی ایلیم سٹائیوہ ہے نک سوامی کا اور پلیسٹیلا کا یو سوالٹیٹ کا استعمال ساتھ گاہے با گاہي ضرور کریں سیلرڈ کا استعمال ضرور کریں پانی کا استعمال زیادہ کریں دہی کا استعمال زیادہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو تھوڑا سا ٹہر کے کھائیں حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک انسان آدمی کو بھوک نہ لگے کھانا نہ کھائیں اور اگر کچھ بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھائیں لیں تو توزن سے کھائیں پانی کا استعمال زیادہ کریں سیلر کا استعمال زیادہ کریں اپنا بہت خیال لکھیں اپنے پولوسیوں کا بہت خیال لکھیں اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو ان کو گوشت ان کا حصہ ضرور پہنچائیں اللہ پاک ہم سب کی قربانی قبول کرے اور اپنے مہدے کا بہت خیال لکھے گا اپنا بھی بہت خیال لکھے گا شکریہ و السلام